جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ شرک اکبر کے بعد شرک ازغر کے تعلق سے بھی بتایا جائے گا تو آج انشاءاللہ ہم شرک ازغر کے تعلق سے کچھ تفاصیل جانے کی کوشش کریں شرک ازغر سے مراد کیا ہے ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے اور جو شرک اکبر کا سبب پہر سکتا ہے اور جس کو شریعت نے شرک سے تعبیر کیا ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا ہے اور شرک اکبر کا سبب بن سکتا ہے اور اس کو شریعت نے شرک سے تعبیر کیا اس کو شرک ازغر کر دی شرک اکبر اور شرک ازغر میں فرق اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ شرک ازغر جو ہے اس کا جو مرتقب ہے وہ گناہگار ضرور ہوگا بلکہ شرک اکبر کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کونسا ہے وہ شرک ازغر ہے وہ شرک ازغر ہے لیکن وہ مسلمان رہے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جو سزا دینا ہے دینے کے بعد جنت میں اس کا داخلہ فرمائیں گے لیکن شرک اکبر پر کسی کی موت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہرگز اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے اس کو ذہن نشین کر لینا بہت ضروری ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے میں جس چیز کا زیادہ خوف مجھے تمہارے تعلق سے ہے وہ شرک اکبر نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک ازغر یعنی شرک ازغر کا مجھے زیادہ خوف ہے کہ اس کے شکار تم ہو تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ شرک ازغر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اردیا دکھاوا دکھاوا ہی جو ہے شرک ازغر ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القیامت کے دن جب بندوں کے آمال کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالی دیں گے تو اس وقت ان لوگوں سے جنہوں نے دکھاوے کے لئے عبادت کیا ہے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے دکھاوے کا نماز پڑھا تو اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا بہت سمجھ میں تو اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے آمال کا بدلہ دینے کا دن کیا ہے روز قیامت ہے تو روز قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں سے جو دکھاوے کے لئے جو ہے نیک آمال کرتے تھے فرمائیں گے کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے دکھاوے کے لئے تم اے آمال کرتے تھے دیکھو کیا ان کے پاس کوئی اس کا بدلہ ہے کیا کوئی بدلہ ہمیں ان سے مل سکتا ہے ہرگز نہیں مل سکتا تنانچہ معزد سامین ریا کس کو کہتے ہیں ریا مانے ہیں کہ ہم ظاہری طور پر ہماری عبادت کو اچھی سے اچھی بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی آپ نماز اپنے حساب سے پڑھ رہے کوئی تکلف نہیں ہر دن جیسا آپ نماز پڑھ رہے ہیں ویسا ہی الحمدللہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا مندی کیلئے آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اچانک کوئی شخص پر آپ کی نظر پڑھ جاتی ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے سامنے مجھے اور زیادہ متقی بن جانا چاہے میری عبادت میں اور تھوڑا خشور خضور آ جانا چاہیے اور میری عبادت تھوڑی میں اور طویل کر لینے چاہیے تاکہ اس کے دل میں میرے تائیں جو ہے اچھا گمان ہو یا وہ میری تعریف کرے ایک چیز ہے دوسری یہ چیز ہے کہ میں نے چھپ کر تو نیک عمال کیے ہیں چھپ کر تو نیک عمال کیے ہیں لیکن موقع محل کی تلاش میں رہتا ہوں جب بھی موقع محل ملتا ہے تو میں چھپے ہوئے صدقے کا بھی ذکر کر دیتا ہوں چھپے ہوئے نماز کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں اور دیگر جتنی بھی چھپی عبادتیں ہو سکتے ہیں ساری عبادتوں کا ذکر میں علال اعلان کر دیتا ہوں میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں باطنی طور پر بھی اتنا پاکیزان ہوں اور پرہیزگار ہوں یہ تعریف میں لوگوں سے سنوں اس کو بھی کیا کہتے ہیں ریا کہتے ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں جی ریا کہتے ہیں چنانچہ معزز سامین ریا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اسی لئے وہ آدمی ریا کا شکار ہوتا ہے اب معزز سامین شرکِ ازگر کن چیزوں میں شرکِ ازگر ہوتا ہے اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے پورشش کروں گا اس میں سب سے پہلی چیز ہے اعتقاد اعتقاد یعنی دل میں ہم ماننا مثلا ہم یہ مان رہے ہیں کہ کوئی چیز ہے جس کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نفع پہنچ سکتا مثال کے طور پر آپ بہت سے لوگوں کو دیکھے ہوں گے کہ تامبے کی کڑی جو ہے وہ پہنے رہتے ہیں تامبے کی کڑی پہنے رہتے ہیں جس سے ان کو یقین ہوتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ہونے والا ہے جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ کیوں یہ کہ کڑی تم پہنے ہو تو انہوں نے کہا کہ مجھ میں کمزوری ہے یہ کڑی کے ذریعے کمزوری دور ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کمزوری کو بڑھانے والی چیز ہے اس کو نکال پھیکو یعنی آدمی کو یقین کس پر آپ دوا پہ یقین کر سکتے ہیں دوا پہ یقین کر سکتے ہیں اللہ پہ یقین کر سکتے ہیں لیکن ان چیزوں سے انسان کو نقصان ہو جائے یا انسان کو فائدہ ہو جائے یہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے چنانچہ معذر سامین اس کی بھی ہمیں ذہن نشین کر نہیں یہ سوچنا کہ ان چیزوں سے میرا فائدہ ہو سکتا ہے یہ کیا ہوتا ہے شد کے ازغر کا حال آتا ہے کیونکہ نقصان کا مالک کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی یعنی مجھے نقصان پہنچے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور نقصان پہنچے گا بھی تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس کے بعد دوسری جو چیز ہے مثال کے طور پر تین چیزیں یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے رکا کا معنی ہوتا ہے جھاڑ پوک جھاڑ پوک ویسے آپ سورہ فاتحہ کے ذریعے یا قلعہ اوز بی ربی ناس قلعہ اوز بی ربی ناس قرآن کی صورتوں کے ذریعے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدیہ کے ذریعے آپ جھاڑ پوک کرتے ہیں تو یہ شریع جھاڑ پوک ہے اس کی اجادت ہے لیکن یہاں کس جھاڑ پوک کی بات کی ذریعے جو غیر شریع ہے یا ایسے الفاظ وہ کہا رہا ہے کہ سننے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کہا رہا ہے تو ایسے الفاظ کے ذریعے یا ایسی چیزوں کے ذریعے جھاڑ پوک کرنا یہ شرکِ ازغر میں شمار ہوتا ہے دوسری جو چیز ہے تمائم تمائم کا معنی ہوتا ہے تعویز بھی اس کا معنی ہے اور ساتھ میں دھاگا جو بانتے ہیں گلے میں کچھ لوگ بانتے ہیں ہاتھ میں کچھ لوگ بانتے ہیں ہے کہ نہیں بات یہ ہے کہ کئی بار ہم یہ بات سنتے ہیں لیکن کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں دھاگا باندے ہوئے وراتے ہیں ہم دیکھ کر خاموچ رہ جاتے ہیں گلے میں دھاگا ہے ہم دیکھ کر خاموچ رہ جاتے ہیں کبھی بھی روکنے کی حمد ہمیں نہیں ہوتی جرات ہم نہیں کرتے ہیں لیکن بچوں کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو تجربے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بچہ اگر کسی کے ہاتھ میں ایسی چیز دیکھتا ہے فوراں جا کر انچہ کہتا ہے انکل یہ شرک ہے اس کو نکال دیں وہ برا سمجھے بھلا سمجھے کیونکہ اس کا دل سادہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ شرک ہے تو بتا دیتا ہے ایسے ہی ہمیں جو ہے شرک اگر ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے دل کو صاف کر کے بھائی کی جو ہے خیر خواہی چاہتے ہوئے کہ کل اس کی وجہ سے بھائی جو ہے جہنم میں نہ جائے ہم اس سے جو ہے اس چیز کی تنبیح کر دینا بہتر ہے تنانچہ تعویز ہے یا دھاگا ہے یا کوئی اور چیز جس کو لٹکاتے ہیں یہ ساری کی سارینی گاڑیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں لٹکاتے ہیں یہ ساری کی چیزیں کس میں آتی ہیں یہ تمائم میں آتی ہیں تنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویز گنڈا لٹکایا تو اس نے شرک کیا یہ شرک کونسا ہے یہ شرک ازغر ہے لیکن اگر وہ تعویز کو خود نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے وہ خود تعویز کو خود نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے سب خود تعویز سے ہوگا میں اگزام میں پاس ہونا ہے تو تعویز ہے کچھ بھی اگر اسی اگر سوچ ہے تو شرک اکبر ہو جائے گا اسی کی تعریف شروع میں کی گئی کہ یہ عمل جو ہے نا دھیرے دھیرے انسان کو کیا کرتا ہے اسے کیا کرتا ہے سلو پائزن ہے یعنی شرک اکبر ایک بار سے کہا آدمی کو ختم کر دیتا ہے لیکن شرک ازغر کہا سلو پائزن ہے دھیرے 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 اس کی زندگی کو پورے طریقے سے ختم کر دیتا ہے اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتْتَوَلُّق شرک تَوَلُّق کیا ہے تَوَلُّق یعنی پرانے زمانے میں بھی پائے جاتا ہے آج ہمارے زمانے میں بھی پائے جاتا ہے کہ شوہر کا دل جیتنے کے لیے بیوی کچھ حرکتیں کرتی ہے وہ جادوی حرکتیں ہو سکتی ہے یا کوئی اور خسم کا جھاڑ پھونکے حرکت ہو سکتی ہے یا دوا کے نام سے کچھ علاقوں میں معروف ہے کہ اس کو دوا دے دیئے یا دوا دال دیئے تو یہ اس کا ہو گیا ہے اس کی بات سن رہا ہے اس نے کیا کھلا دیا ہے کہ یہ پوری بہو کی باتی سن رہا ہے اس قسم کا جو تصور ہے یعنی کچھ کھلا دینے سے کوئی آدمی کسی کے انڈر میں آ جائے گا یہ جو تصور ہے یہ بالکل غلط ہے اس لیے کہ دلوں کا پیننے والا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہے مصرف القلوب کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہے مقلب القلوب کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھوں میں ہم سب کے دل ہیں تنانچہ معذر سامین کسی دوا کو سمجھ رہا ہے کہ اس کے اثر سے کسی کا دل دوسری طرف دھوم جائے گا پھر جائے گا تو یہ بھی کہا ہے شرکِ ازغر ہے اس قسم کی چیزوں کو بھی جو ہے ہمارے ذہنوں سے ہمیں نکال دینا چاہیے تنانچہ معذر سامین یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے میں رکھا ہوں اس کے بعد جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ الفاظ میں شرک الفاظ میں یعنی ہم جو باتیں کہتے ہیں اس میں بھی شرکِ ازغر پائے جاتا اس میں بھی شرکِ ازغر پائے جاتا مثال کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ وشید ہم یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ وشید کہ اللہ چاہے اور جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے یعنی وہاں شرک بیچ میں کیا لائے رہے ہیں واؤ کو لائے رہے ہیں یعنی شخص کو ہم اللہ کے ساتھ جوڑ دے رہے ہیں یعنی اللہ کی مشیعت اور تمہاری مشیعت ہوگی تو میرا کام ہوگا اسی طریقے سے اگر ہم کبھی کہا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں مرغا نہیں ہوتا اگر ہمارے گھر میں کتا نہیں ہوتا تو گھر میں چوری ہو جاتی ہے گھر میں چوری ہو نہ ہونی کی وجہ کتا اور مرغا اس کی چیخنے اور نا چیخنے یہ وجہ نہیں ہے وجہ کون ہے اللہ سبحانہ ہوتا ہے گھر کی حفاظت کے یعنی ہماری جانوں کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالی نیند میں کرتے ہیں جنگلات میں کرتے ہیں کتوں میں کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں دن کے حجالے میں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت کرنے والے ہیں نہ کہ کوئی جانور اور کوئی دوسری چیز یہ ایک چیز ہے اور اسی طریقے سے دوسری جو بات ہے کہ لول اللہ وانتا اگر اللہ اور آپ نہ ہوتے تو میری کیا حالات ہوتے ہیں یہ بھی بہت بری چیز ہے اس طریقے سے نہیں کہنا چاہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقولو ما شاء اللہ وشاء فلان ولیکن قولو ما شاء اللہ ثم شاء فلان پہلے اللہ چاہے اس کے بعد یعنی اور نہیں اللہ کی مشیعت پہلے اس کے بعد دوسرا چاہے یعنی ثمہ لگانا ہے چنانچہ یہاں اس چیز کو ہمیں ذہن نشین کرنا ہے اور اسی طریقے سے جو زبانی جو الفاظی جو شرک ہے وہ اس میں آخری جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم قسم کھانا ہمارے پاس کیا خاص کر ہندوستان کے پس منظر میں ماں کی قسم کھاتے ہیں بیٹے کی قسم کھاتے ہیں اس کے کئی تصورات ہیں خاص کر ہندو سماج میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر آپ جھوٹی قسم اپنے بیٹے پہ اگر کھا رہے ہیں تو بیٹا مر جائے گا ماں پہ کھا رہے ہیں ماں مر جائے گی یا خود پہ کھا رہے ہیں یعنی یہ اس قسم کا تصور ہے چنانچہ سب سے جو پیارا ہوتا ہے وہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس پر خسم کھاتے ہیں میں میرے بیٹے کی خسم کھا کر کھا رہا ہوں تو یہ جو ہے یہ شرک ہے ہمیں خسم کس کی کھانی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی کھانی ہے چنانچہ سلف نے ایک بات کہی وہ یہ کہ مجھے اللہ کے نام پر جھوٹی خسم کھانا پسند ہے غیر اللہ کے نام پر سچی خسم کھانے سے غیر اللہ کے نام پر سچی خسم کھانے سے چنانچہ معجزہ سمعین کیونکہ غیر اللہ پر خسم کھانا کیا ہے شرک ہے کہ جبکہ اللہ پر اگر آپ خسم کھائیں گے تو وہ شرک نہیں ہوگا گناہ ضرور ہوگا گناہ ضرور ہوگا چنانچہ معجزہ سمعین یہ اس چیز کا بھی ہمیں جو ہے رحاظ کرنا بہت ضروری ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو شرک ازگر اور شرک اکبر سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں بالآخر ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں وہ یہ کہ شرک ازگر جو ہے آدمی کو سزا ضرور دلاتا ہے لیکن وہ بالآخر جنت میں جائے گا لیکن شرک اکبر کا مستحق جو شرک اکبر کا مرتقب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہ گئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دونوں ترحقی جو ہے شرک سے اللہ محفوظ فرمائے آمین وزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ